میں نے بیویوں میں برابری کی ہے پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے اس پر میری پکڑنا فرمانا سبحان اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھائے چونکہ حضرت عائشہ چھوٹی تھی تو ان سے دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عمی سلمہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی حضرت عوضہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی جوہریہ کے ساتھ صفیہ کے ساتھ عمی حبیبہ کے ساتھ زینب کے ساتھ دوڑ نہیں چکے ان کو لارڈ کروائے چھوٹی عمر کی رعایت کی لارڈ کروائے اوہ عائشہ دوڑ لگائیں یہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں اللہ کے نبی نہیں کہا عائشہ اوہ دوڑ لگائیں اور ایک دعوانے دو دفعہ سودانی مسجد میں تماشا کر رہے تھے اوہ عائشہ تمہیں تماشا دکھاؤں اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر اممہ جی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی تھک گئے کھڑے ہو تھک گئے وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں مدل لیتے آٹا گوند کے دیتے تھے جو شروع شروع میں جو کہ حضرت عائشہ کو آٹا گوندرا نہیں آتا تھا پھر پاس بیٹھ کر ایک دو نوالے موں میں ڈال دیتے تھے اب آپ جو فارغ ہو کے جا رہے ہو کوئی سال لگا ہوگے کوئی کسی کی شادی ہوگی تو یہ میری ایک نصیحت ہے کہ اچھے خامن بن کے دکھاؤں اور اچھا خامن وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے ابھی آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں گھر تو اپنے والدین کی خدمت بین بائیوں کی خدمت وہ تبلیغ میں ایک استعلاح چلتی تھی عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے یہ کہا کرتا تھا خدمت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کی سب سے اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بھی پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی وہ نبیوں کے سردار ماتا فی سحری و نحری کہا یہاں یہاں میرے نبی کا سر تھا اور آپ ان کو آسرہ دے کے اس طرح بیٹھی ہوئی تھی اور آپ تھوڑا سا یوں نیم درازتے اس حالت اور یہاں سر رکھے ہوئے حضرت عائشہ کے سینے پر نبی نے جان دی یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس کے سینے پر سر رکھے ہوئے نبی نے جان دی اور آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی میرا لعاب تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے ان کے ہاتھ میں میں سواک تھی تو اللہ کے نبی کی نظر یوں پڑے ایسے ٹک گئی میں سواک پر تو میں نے اندازہ لگا لیا یا رسول اللہ میں سواک کرنی تو میں نے اپنے بھائی سے لے کر چب آئی تو میرا لعاب اسے لگا وہ میں نے آپ کے موں میں پھیری یا آپ نے خود پھیری تو فرمائے وہ آخری چیز جو میرے نبی کے موں میں گئی وہ میرا لعاب اتہان تھا اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا حضرت عائشہ کا گھر ہی آپ کے لئے آخری آرام کا بنا اور کائنات کی دو عظیم ہستیاں ابو بکر علمہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ابو بکر عمردائیں بائیں تھیں تو آپ نے ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی کہا ہمیں دیکھ رہے ہو کہا جی آپ نے کہا قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا تو عائشہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی کی آخری آرام کا بنا جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آتے ہیں شام تک درود پڑتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں شام کو ستر ہزار آتے ہیں صبح تک درود پڑتے ہیں یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وہی آتی تھی کسی اور بیوی کے ساتھ آپ لیٹے ہوتے تھے تو وہی نہیں آتی تھی ام nineteعیشہ کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وہی آتی تھی آپ کی برکت سے تیمم ملا حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی گناہ کی زلیخہ نے لگائی تو ایک بچے نے گواہی تھی حضرت مریم پر قوم نے تحمت لگائی تو بیٹے نے گواہی تھی اور حضرت عائشہ پر تحمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی تھی کتنا مڑا فرق یہ تو آگئی گواہی بچے کی شاہد شاہد من اہلہ یہ حضرت مریم کی گواہی رضا عائشہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کہیں اتنا غزبناک ہو کر نہیں بولا جتنا ان آیات میں غزبناک ہو کر بولا ہے جس میں امہ عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کی اللہ کے نبی ایک مہینہ وہی نہیں آئی پورے مدینے میں آگ لگ وہی کیوں نہیں آئی تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں نہیں آئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ زبان پہ قابو رکھیں اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے حضرت آئیشہ کے پاس آئیشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے اللہ معاف کر لے اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ آئیشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر لے اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا تو حضرت آئیشہ فرماتی ہیں چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ سوئی تھی صرف رو رہی تھی تو ایک دم میرے آنسوں خوشک و موٹ کے بیٹھ گئے میں نے کہا اببا جان میری صفائی پیش کرو ابو بگر وہ ایسے کام پر رہے تھے کہ بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اممہ جان اممہ رومہ میری صفائی پیش کرو وہ بھی کہنے لے گی بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تو کہیں میں نے ایک دم چمک کے کہا سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو پرا کہوں بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا حضرت یعقوب کہنے کی مجھے غم میں حضرت یوسف کے والد کا نام ہی بھول گیا میں نے کہا یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوبارہ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبریل آکے کہہ دیں گے یہ کسہ غلط ہے لیکن وہ تو قرآن جب وہی اتری ایک دم تو اوبکر اور امہ رومان ایسے کانپنے لگے چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو کر کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے جب وہی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکر آئے زور سے کہا عائشہ مبارک ہو اللہ تیری گواہی دینے خود آگے تو امہ رومان کہنے کی عائشہ اٹھو اللہ کا نبی کا شکر ادا کرو کہا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی تھی تو سترہ رمضان حضرت عائشہ کی کا انتقال کا دن ہے تو آج میں نے اپنے اوپر جبر کر کے بول لیا ہے پچاس منٹ اب دعا کرنا مجھے سردرد اور اکیس کی رات ہے سبق پڑھتے پڑھتے میرے لئے آپ سب بچے دعا کرتے ہیں